اگر آپ در رہے ہوں کسی مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ شخص مسلمان ہے بھی یا کہ نہیں کہ جس کو آپ دریں کہ میں نے ابھی اگر اسے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی نہ تو مجھ پہ فوراں گستاکی کا فتوہ لگا دے گا اگر کافر ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے مسلمان کو اگر دوسرا مسلمان قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے تو سر پھر ڈر جانا چاہیے کہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ چکے میں آپ کو نمونے کے طور پر ایک آیت پیش کر دیتا ہوں اور آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آیت کبھی بھرے مجمع میں کبھی دوستوں کے اندر کبھی اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے آپ اس آیت کو بیان کریں اور اس کا ترجمہ جس مکتب فکر کے وہ ہے نہ اسی کا ہی ترجمہ پڑھ کے آپ بتا دیں اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتی گیا حالانکہ قرآن کی آیت ہے ترجمہ بھی ان کے اپنے علماء نے کیا ہوا ہے خواہ آمز عبریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیں اشربی تھانوی صاحب کا اٹھا لیں جونہ گڑی صاحب کا اٹھا لیں فتح محمد جلندری کا اٹھا لیں سید فرمان علی شاہ کا اٹھا لیں میں نے سارے فرقوں کے علماء کے نام لے دی یہ سنیں جی آیت سورة العراف آیت نمبر 188 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا الا ما شاء اللہ ہم اگر جو اللہ چاہے تو اگر نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی اور اب یہ بات کنکلورڈ نہیں ہوئی یہ آیت اس میں آگے چل رہی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْنَمُ الْغَيْبِ اور اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا جس طرح کہ ہمارے برلمیوں کا یہ عقیدہ ہے جب ہم انہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے لڑتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتے ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یک مشت سارا علم دے دیا ہوا ہے اب نبی الاسلام کو اللہ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی حاصل کر لیتے ہیں یہ نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر حاصل کی ہے نہیں آپ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا ہے یقین نہ ہے تو آپ آلہ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور ما کانا و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا ما کانا و ما یکون یعنی جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا تو اب فرق صرف رہ گیا ذاتی اتائی کا ویسے تو آلہ حضرت کہتے ہیں الدولت المکیہ کے اندر جو انہوں نے علم الغعیب کے اوپر کتاب لکھی ہے وہ کہتے ہیں یہ انبیاء اور اللہ کے علم کا تو ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک سمندر ہو اور دوسری طرف ایک کترہ کوئی اگر پرندہ اپنی چونچ میں لیتا ہے تو اتنا ڈیفرنس ہے لیکن جب ڈیفرنس پوچھیں کہ جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہیں پھر جھلکنا تو چاہیے نا تو جیسے ہی آپ یہ بات کریں کہیں گے آپ نبی کے علم کو ناپ رہے ہیں آپ تو بڑے گستاق ہو گئے ہیں ناپا تو آپ نے خود ہے آپ نے کہا کہ سمندر اور کترے کا فرق ہے تو کوئی ہمیں موٹا سا فرق بتا دینا تو فوراں گستاقی کا فتوہ لگائیں گے اور یہاں پہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے اے نبی تم فرماؤ اگر میں خود غیب جان لیتا ہوتا ہے یعنی میرے پاس یہ کمپیٹنسی ہوتی یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جس طرح عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا دودھ اتار سکے جب تک وہ دھوائی استعمال نہ کرے یا نیچرل اس کی پرگننسی نہ ہو جائے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی اسی طریقے سے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں یہ چیز ہوتی کہ اسے کوئی غیبی خبر پتہ چل جائے جب تک اللہ تعالی اس پہ زائد نہ کر دے یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے جو آپ سیکھ لیں گے اور پھر آپ جب چاہیں فرمولہ لگائیں اگر تم فرماؤں میں غیب جان لیتا ہوتا تو میں تو بہت خیرے کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی یعنی اگر مجھے مستقبل کا خود پتہ ہوتا تو مجھے تکلیف بھی نہ پہنچتی بلکل نیچرل چیز ہے اگر ایک شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میں یہاں سے نکلوں گا اور فراہ روڈ اتنے بچ کے اتنے منٹ پر ایک راست کروں گا تو ایک ٹریلا مجھے نیچے دے دے گا تو وہ تو نکلے گا نہیں اپنا راستہ بدل لے گا واقعی جس کو غیب کا علم ہو جائے تو اس سے تو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں بور سکتی اور یہ نبیل اسلام کے حالے سے بات ہو رہی ہے بابے کدھر بابے کدھر آئے 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 اے نبی تم فرماؤں اگر غیب میں خود جان لیتا تو میں بہت سا خیرے کسی جمع کر لیتا مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف نہ آتی کبھی میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا آخرت کا اور خوشحبری دینے والا جنت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں ویسے اومن ترجمہ کر دیتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اصل میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو بات ماننا چاہیں ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو بات ماننا اور جو نہ ماننا چاہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی حدایت نہیں سر یہ آیت آپ صرف ترجمہ اس کا پڑھ کے بتا دیں کسی مجلس کے اندر اور 295c سے آپ ذرا بچ کے بتائیں مجھے تو سر جس ملک میں جس قوم کے سامنے جس امت کے سامنے آپ اس امت کے پیغمبر کی کتاب کی ایک آیت نہ پیش کر سکیں تو سمجھ لیں کہ اس امت نے ابھی تک پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے اللہم لا تجعلنا منہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی و رسولا آمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم